بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آج پھر ہم نے تکلیم کی محمد عصاق دار پاکستان کے سابق وزیر خزانہ سر بہت نوازش زیان نیوز کو ٹائم دینے کیلئے بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نامو دمن صلی اللہ رسول کریم آپ کو اور آپ کے ناظرین کو رفضان شریف مبارک بھی اور شاید ہم عید سے پہلے دوبارہ نہ ملیں ایڈوانس عید مبارک بھی بہت نوازش جناب بہت نوازش اچھا سر سب سے پہلے میں یہی سے سٹارٹ کروں گا جو تازر ڈیویلپمنٹ ہے یہ جو لیٹس ڈیویلپمنٹ ہے کراچی الیکشن اینے دو سونچاس دوبارہ گنتی کی بھی وہ جو درخواست دی گئی وہ بھی منظور کی گئی تو آپ کے خیال میں چونکہ نون لیگ نے ریجیکٹ کیا ہے یہ نتیجہ تو آپ کے خیال میں یہ دھاندلی ہوئی اور جو دھاندلی کس نے کی ہے نرکی صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں تو ریزلٹ جو تھے وہ قریباً ایک سو نبوے پولنگ سٹیشن تک وہ مسلم لیگ نون جو ہے لیڈ کر رہی تھی اور تمام چینلز بھی دکھا رہے تھے وہی پرانی دکیہ نوسی ٹیکنیک یوز ہوئی اور پھر ریزلٹس آنے بند ہو گئے اور قریباً سات سے آٹھ گھنٹے کے گیپ کے بعد اب آپ اندازہ کریں کہ ہر پولنگ سٹیشن میں ہارلی دو سو ووٹس ایبریج جو تھے وہ گرنے جانے تھے اب دو سو ووٹ کو گرنے میں تو آٹھ نو گھنٹے نہیں لگتے وہ تو ایک گھنٹے کا کام ہے تو وہ بڑی بدکسندی ہے کہ ہم اپنے ٹریک پر واپس نہیں آ رہے اور ہم ایمانداری کے ساتھ شفاف الیکشن نہیں ہونے دے رہے تو وہ جو ایک گیپ آیا ٹائم کا پھر ہمارے لوگ بھی وہاں گئے شاید حکان عبازی صاحب تھے اور مختیع اسماعیل تھے تو ریٹرننگ آفیسر نے رات ایک بجے پاکستان ٹائم کہا اب چلے جائیں ہم دو ڈھائی بجے ریزلٹ اناؤنس کر دیں گے یہ بڑا سیریس معاملہ ہے اور ہمارے امیدوار نے بڑے تفصیل کے ساتھ ایک خط جو ہے وہ لد دیا ہے اور وہ الیکشن کمیشن کو لکھا ہم شور آپ نے دیکھا ہوگا ہم بڑے اپٹوڈیٹ ہوتے ہیں اور اس میں ساری تفصیل کے ساتھ ریزنز بتائی گئی ہیں کیونکہ یہ law of probability میں fit نہیں ہوتا کہ ایک سو نوے پولنگ سٹیشنز میں تو آپ کی اچھی خاصی few thousand کی لیڈ ہو اور پھر all of a sudden جب الیکشن رکے اور جو باقی ہلکے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ بلکل tables ہی turn ہو جائیں اور ویسے بھی جو trend ہے کہ چالیس فیصد چالیس فیصد جو ہے وہ پیسی جو ہر ترن آؤٹ ٹیس ہلکے میں اور اس دفعہ قریبت 21 فیصد ہے اور یہ بھائی دیوے یہ جو turn آؤٹ تھی جو ایک سو نوے ہلکے تک تھی یہ قریباً چودہ پرنہ فیصد تھی اور یہ جو overall پورے ہلکے میں چھ فیصد ہوا تو میرا خیال ہے یہ پھر وہ گوست آئے اور گند سے گند میں وہ چلے گئے وہ اسوانوں میں اور پھر وہ additional vote جو ہیں وہ stuff ہو گئے ہمارے اپنے لوگوں نے ایک دو جگہ پہ کئی کئی vote stuff کرتے ہو پکڑا ہم شور وہ اس میں شاید آپ نے تفصیل دیکھی ہوگی کہ قریباً ایک جو ہے officer وہ قریباً 80 vote poll کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو یہ ساری چیزیں ہیں مجھے تو افسوس ہے کہ ہم اگر ایک election free and fair ملک میں نہیں کروا سکتے تو پھر پورا جب general election ہوتا ہے تو پھر وہ ہی ہوتا ہے کہ کبھی RTS system مند ہوتا ہے اور کبھی اور ٹکریک ہوتی اور کبھی دھند میں جو presiding officer غائب ہوتے ہیں اور پھر result تبدیل ہو جاتا ہے تو ہماری تو بڑی serious reservation ہے جی اس election کے حوالے سے اچھا لیکن وہ reservations تو سامنے آ گئی no doubt آپ کے ذریعے بھی میاں صاحب کے ذریعے بھی مریم بی بی کے حوالے سے بھی خود اور آپ کے امیدوار کے ذریعے بھی مریم اور انگزیر صاحبہ نے بھی شباز شریف صاحب نے بھی سب نے جو ہے کیا یہ کوئی لوکل لیول کی آپ کے مطابق دھانگلی ہوئی ہے یا اس دھانگلی میں جو سندھ کی حکومت ہے وہ پارٹی انوال ہے یا وہ فیکٹرز انوال ہیں جو دو ہزار اٹھار میں انوال تھے میرے خیال میں ایک سنگل بلیم نہیں کیا جا سکتا ہیپو تھیکل ہوا تو آن گراؤن ہے اور وہ بھی فوٹو وائرل ہیں کہ ہمارے ایک دوست پیپل پیپلز پارٹی سے بیٹھ کے وہ کس طرح ووڈ کی کروار ہیں ہینلنگ کر رہے ہیں اور کس طرح پھر وہ اپنے ٹیلی فون پر بزی ہیں تو جب تک ان کو آشیر باد نہ ہو بات ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ تھا کہ پیپلز پیپلز نور کو کسی صورت میں جیتنے نہیں دینا میں اس الیکشن کو اس حوالے سے دیکھتا ہوں تو جو رنر اب ہو سکتا تھا جو لوکل وہاں ایڈمیسٹریشن یا جو بھی ہینلنگ تھی وہ آسان تھی کیونکہ وہ کراچی کے اس ایمپورٹنٹ ہلکے میں الیکشن ہونا جو کہ شہری ہلکہ ہے اور ایک بہت ایمپورٹنٹ ہلکہ ہے جس میں شوار شریف سب بھی پیشی دفعہ سات سو ووٹوں کے قریب ہرائے گئے اور اس دفعہ بھی قریباً سات سو سے ووٹ کم ہیں جو مفتا استعمائل ہارے ہیں اور جو جو ان کے مصرد ووٹ ہے وہ بھی اس سے زیادہ ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ایک طرف تو یہ objective تھا کہ مسلم لکھ نون کو کسی قیمت میں نہیں جیتنے دینا دوسرا یہ آسان ترین شاید ہوگا کہ بھی چونکہ وہاں یہ بھی ہے کہ اس میں ایک چیز آیاں ہو گئی ہے جو پارٹی پیشتی دفعہ جیتی تھی میں تو اس کو بھی کہ رکھ کر کے میان شباز شریف کو ہروایا گیا سات سو ووٹ تو وہ پارٹی جو ہے آپ قریبا چھٹے نمبر پہ ہے یہ بھی ایک لمح فکریہ ہونا چاہیے کہ اپنی اس حکومت کا اور اس وزیری آزم کا جو اور ان کے ساتھیوں کا جو پرارٹی ہے کراچی کے لیے تو ہم نے تو اللہ کا فضل سے جی آپ کو بیس تیرہ میں یاد ہوگا جب الیکشن ہوئے تھے تو ہم نے سب سے پہلے جو سیکیورٹی آپریشن شروع کیے تھے کراچی کی روشنیاں بحال کرنے کے لیے وہ کراچی سے شروع کیا تھا اور اتنا فوکس تھا اتنی میٹنگ ہوتی تھی اتنے ایکشن ہوئے تو اس کے نتیجے میں وہ شہر جہاں آٹھ بجے کے بعد لوگ باہر نکلنا بہت دیجرس سمجھتے تھے وہ آہستہ ہمارے پہلے دو ڈھائی سال میں وہ نارمل زندگی پہ آ گیا اور پھر رات کی بارہ ایک بجے کی روشنی تک ایکٹیوٹیز ہوتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ میں اس پیرڈ میں پھر آئی بی ایم میں گیا ایک ایونٹ میں مجھے انہوں نے کیا ہوا تھا چیپ گیس تو میں نے دیکھا پھل کولیکٹیوٹی وہی پرانی جی ہوا کرتی تھی میں اس کا گواہ ہوں کیونکہ میں خود کراچی میں اس دوران پانچ سال رہ کے آیا ہوں سر اصل میں یہ پوچھنے کے علاوہ تو نہیں ہو سکتا میں یہ پوچھنے چاہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو کیا آپ جن کو سیلیکٹڈ کہتے تھے تو کیا ان خفیہ طاقتوں نے یا کنٹرول ٹاور نے سیلیکٹڈ بدل لیا یا کوئی اس طرح سے ان نے کسی اور پہ ہاتھ رکھ لیا کوئی ایسی بھی آپ کے پاس اطلاع ہیں میرا خیال ہے کہ وہ تو براڈر ایک ہو سکتا ہے براڈر ایشو یہاں تو ایشو تھا نیرو پی ایم ایلین جو یعنی ایک کے بعد دوسرا مارسہ جیت رہی تھی شہرہ ہو گیا آپ کے سامنے ڈسکا ہو گیا تو اس کے حوالے سے ایک میسیج دینا تھا کہ ہم ہم نے آپ کو جیتنے نہیں دینا کیونکہ یہ تو تاکہ یہ کانسپٹ آپ یہ فروا رہے ہیں سوری تو کڑیو یہ کانسپٹ نہیں جائے کہ جناب پی ایم ایلین تو پورے ملک میں دوبارہ چھا گئی ہے اس طرح اس کو روکنے کے لیے کیونکہ جتنے سرویز ہوئے ہیں جو اس پہ بھی ہم بہت زیادہ لیڈ کر رہے تھے اور بڑے مارجن سے لیڈ کر رہے تھے وہ ساری چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں پھر وہ انیشل ایک سو نوے پولنگ سٹیشن تاکہ رزل دیکھتے ہیں تو وہ اس بات کو تقویت دیتی ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ لاو پروبیلٹی میں بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک سو نوے کے بعد آپ پھر ایسا ٹرن آراؤنڈ ہو کہ باقی سب کچھ غائب ہو جائے اور بلکو الٹا الٹی گنگا بہ جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ ایک بڑا پلان طریقے سے ایک آشیر بات کے ساتھ یہ کام کیا گیا اور بڑی بدکسلی ہے کہ ابھی ہم باز نہیں آرہے وہی کام جو بیس اٹھارہ میں ہوئے وہ بار بار ہم اس کو ریپیٹ دیکھ رہے ہیں کہ ریپیٹ ہو رہے ہیں ملک میں کبھی کسی کے حق میں کبھی کسی کے سپورٹ سے کبھی کسی کو سپورٹ کرنے کے لیے تو اس نوٹ اگوڈ سائن فر دی کنٹری اچھا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گریوینسز کی ریڈیسل کے لیے الیکشن کمیشن سے آپ پور امید ہیں آپ نے جو ابھی دیکن جی انہوں نے اپنا فال رول ادا کیا ہے اپنا جسکا میں بھی آپ نے دیکھا کہ پھر ٹیبلز ور ٹرن جب ایک ٹری ایلیکشن ہوا تو کتنے ہیوی اور ہیوڈ مارجن سے وہ ہم جیتے اب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک لاؤڈ تنکنگ کر رہا ہوں obviously candidate جو ہیں وہ یا party بہتر فیصلہ کرے گی کہ ایک سو نوے کے بعد جب اتنی اتنا gap ہے results کو officially آنے میں تو یہ کو اصول بن جانا چاہیے کہ جی میں نے جیسے کہا کہ قریباً دو ڈھائی سو vote اگر گننے ہے تو اس کو آٹھ گھنٹے تو نہیں چاہیے تو وہ ایک ہو جانا چاہیے کہ ایک time framework کے بعد جو results ہیں وہاں repoling ہوگی ہے تو بہت یعنی عجیب قسم کی بات لیکن مجھے اس کے علاوہ solution نظر ہی آتا تو ایک سو نوے کے بعد جو results آئے ہیں اس پر repoling ہو جائے بجائے یہ کہ پورا پورا حلقے repoling کی جائے اور پھر election commission کی ذمہ داری ہے جی ان تمام چیزوں کو دیکھنا اپنی امانداری کے ساتھ اس سے ڈیل کرنا لیکن پشری دفعہ وہ میرا خیال ہے جو reported جو انہوں نے اتنی boldness کے ساتھ within 24 hours ایک بڑا strong press release دے دیا تھا وہ سنے کافی کھچائی ہوئی ان کی اچھا اچھا میں آپ دی record بات کر رہا ہوں obviously constitutional دارہ ہے اور ایسا مناسب نہیں ہے کہنا لیکن جو ہماری اطلاع ہے کہ کچھ ہلکے بڑے ناراض تھے کہ آپ نے بہت آگے اپنا انصاف دیتے دیتے آپ نے بہت کچھ کہہ دیا ہے آپ کو یاد ہو جی press release آئی تھی جی جی بالکل دو press release آئی تھی جی جی وہ قائم رہے انہوں نے کافی اپنی ذمہ داری کیونکہ آپ کو یاد ہوگا سر ایک press release اسی رات آگئی تھی اور ایک press release جو عمران خان صاحب کی speech کے بعد آئی تھی اس کے reaction میں response وہ آپ نے دیکھی ہوگی definitely جو الزامات لگائے گئے تھے ان کے جواب میں انہوں نے کہا تھا ایک بات ہے کہ چلیں اب یہ تو چلو فیصلہ election commission کرے گا یا ایک seat ہے لیکن بات یہ ہے کہ پچھل دفعہ بہت زیادہ ووٹ لیے کوئی سات سو کا فرق تھا اب بھی کچھ سو سمٹیم کا فرق ہے چھے سو اکاسی کا جی جی بالکل چھے سو اکاسی کا تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ اس سے یہ پور امید تو ہوگی نا کہ بھائی یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ آپ نے کراچی کو وہ تو نو ڈاؤٹ اپنی حکومت کے دوران جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں آپ نے وہ روشنیاں لوٹائیں وہ سب کچھ کیا لیکن سنجھ پہ پلٹیکلی آپ نے اس طرح سے اپنا وہ نہیں دھیان دیا یا اپنا وہ جو ہےنا کراچی کے حوالے سے ہو یا اس میں تو یہ بھی کچھ تھنکنگ ہے کچھ اس طرح کے جو ہےنا سوچ ہے کہ جی یہ ہم سے غلطی ہوئی اور اب جیسے مریم نواز صاحبہ نے بھی کچھ اس طرح کے اشارے دیئے ہیں تو نیکسٹ الیکشن میں یہ ابھی سے پھر آپ کا پروگرام ہے کہ پی ایم ایل این کو اسی طرح سے بڑھ چڑھ کے جناب لانچ کرنی چاہیے کمپین بھی اور اس طرح سے اپنے جو ہےنا سارے ونگز کو بھی ایکٹیویٹ کرنا چاہیے اور یہ میں اب سمجھ گیا ہوں گے میری بات دیکھیں نیکسٹ صاحب ریگارڈلس او پولیٹکس بی ایم ایل این کا جو پریفرنس او پرائیٹی ہوتا ہے وہ ہر ملک کے ہر حصے کے لیے ہوتا ہے وہ کسی خاص حصے کے لیے نہیں ہوتا اور پچھلے این ایف سی ایوارڈ جو بیس دسمبر دوزار نو میں ہوا اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ جی پہلے جو فیڈل گورنمنٹ کو کلیکشن چارجی سمیت اون ایبریج ساٹھ فیصد آتا تھا اور چالیس سوبوں کو جاتا تھا وہ ریورس ہو گیا اور جب بیس تیرہ ٹھارہ میں بھی وہی آبیسٹی لاغو تھا اور چالیس فیصد فیڈل گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے اور ساٹھ فیصد جو ہے وہ سوبوں کے پاس جاتا ہے لیکن چونکہ ہم نے اپنی ریویو کلیکشن ڈبل کی تو جو سوبے چاروں سوبوں کو ملا کے جو دس سو پچاس ملتا تھا جب ہم آئے تھے وہ اکیس سو بلین پر ہم لے گئے اکیس سو بلین پر میں اسی تھوڑا سا اکسلین کروں کہ جو ریسورسز ہیں وہ سوبوں کے پاس اپنے کام کرنے کے لیے ہیں اور ان کو کام کرنا چاہیے کیونکہ فیڈل گورنمنٹ نے چالیس ویزت میں ڈیفنس کو بھی میٹ کرنا ہے جو نیڈز ہیں اپنا ڈیٹ سروسنگ بھی کرنی ہے جو کہ اب آسمان پہ پہ پہنچ گئی ہے پھر اپنے اپنے اگزیکٹیو کو بھی چلانا ہے اور اپنے ڈیویلیمنٹ جو ہے ملک کو جی ڈی پی ترقی کے لیے ڈیویلیمنٹ پروجیکٹ انفرسٹرکچر جو گیپ ہے بہت بڑا اس کو بھی میٹ کرنا ہے اس کو بھی کرنا ہے لیکن اس کے باوجود اور یہ مینڈیٹری نہیں ہے فیڈل گورنمنٹ کے لیے میں نے جیسے کہا کہ لیمٹیڈ سورس میں آپ تو اس کے باوجود یعنی کراچی میں سیکیورٹی آپریشنز ہو یا وہ گرین بس ہو تاکہ لوگوں کی سہولت کے لیے یا پینے کے پانی کے لیے تو ہم نے الحمدللہ ایک طرف وہ کیا اور دوسری طرف آپ نے دیکھا لواری ٹرنل جو بھٹو ساپ کے دمانے سے پینڈنگ تھی اور بنتی نہیں تھی اس کو ہر سال ایسی کانٹینیو کرنے رکھنے کے لیے چند پیسے ڈال دی جاتے تھے پوائن سو ملین من بلین اس کو ہم نے یعنی ہسٹوری کے کام کیا اور ان علاقوں سے پوچھیں کہ جو بچارے کئی کے دن کا سفر برفوں میں کرتے تھے اور اس ٹرنل کے لیے وہ کتنے اللہ تعالی ان کو سولد دی ہے تو ہمارا جو ہوتا ہے جی جہاں ریکوارمنٹ ہوتی ہے اب اسی طرح آپ گوادر بلوڑچستان دیکھ لیں کہ اس کا جو سٹیٹ آو دی آرٹ جو آپ نے جو ہائیوے بنایا اس سے جو ہتر گھنٹے کا سفر تھا گوادر کوئٹا ہوا بارہ گھنٹے پہ آپ کرتے ہیں تو یہ ہماری جو یہ ساری ایکسرسائی اسی وجہ سے انفرسٹرکچر ڈیویلمنٹ کے حوالے سے تو اسی وجہ سے ہماری الحمدللہ جی ڈی پی بھی پانچ شریعہ آٹھ پیزت پہ گئی جس کو اس حکومت نے تھوڑا لو ڈاؤن کر کے پانچ شریعہ چھ پیزت کے قریب دکھاتے ہیں یہ ہماری پرارٹی آگے بھی تھی اور ملک کا کونہ کونہ تھا اور رہے گا انشاءاللہ اللہ ہمیں موقع دے تو ہم کراچی یہ مسائل سر اصل میں سوری میں غالباً سمجھا نہیں سکا میں قطن یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ نون لیگ کی جو گامٹ تھی اس نے کوئی اس طرح کا کوئی ڈسکرمنیشن کیا ہو یا اس طرح میں بلکل نہیں میں پارٹی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کی سرگرمیاں پجاب میں تو کوئی ہونا نہیں چاہیے کہ سندھ میں بھی اسی طریقے سے آپ جائیں جی جی میں اس حوالے سے کیونکہ لوگوں نے لوگوں نے تو بہت اچھا ریسپانڈ کیا لوگوں نے تو جب مریم صاحبہ کا وزٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کرونا نہ ہوتا انہوں نے کرونا کے حوالے سے وہ بہت اچھی ایک ڈسیئن تھی لیکن اگر کرونا نہ ہوتا اور مریم صاحبہ کا وزٹ ہو جاتا تو میرا خیال ہے یہ سیٹ بالکل آرام سے نون لیگ بھلے وہ مبینہ داند لیو اس کے علاوہ بھی وہ نکال لیتی لوگوں نے تو بہت اچھا آپ کو اس کا عجیب اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کا پیار اور لوگوں کا خلوس اور لوگوں کی جو یعنی ریسپانس ہے وہ بہت ہی یعنی لونگ ہے اور بہت ہی کیرنگ ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ہمیں پارٹی کوئی وہاں سندھ میں اور اربن ایریاز میں ہمیں پوری طرح اپنے آپ کو مطارق بلکل ٹھیک ہے وہاں میں بلکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پلٹیکل ایکٹیوٹیز آف دی پارٹی وہ اس میں مزید انشاءاللہ جان ڈالنی چاہیے کیونکہ بہت پوٹنچل ہے وہ پاکستان کا کمرشل ہب ہے اور اس حلقے نے یہ ثابت کیا ہے کہ مسلمی گون کے لیے وہاں لوگوں کے دل میں محبت اور لوگوں کے دل میں جو ریسیپٹیونیس ہے وہ بہت زیادہ ہے تو ہمیں اس کو بلکل اس کو ہمیں ریسپونڈ کرنا چاہیے بلکل آپ صحیح فرما رہے جی میں آپ سے اس پہ اتفاق کرتا ہوں ہمیں مزید محنت کرنی چاہیے اور ہمیں پلٹیکل ایکٹیوٹیز اور انگیجمنٹ انکلوسیونیس جو ہے لوگوں کے اس میں مزید توجہ دینی چاہیے کیونکہ سر میں سمجھتا ہوں